اسلام علیکم عزیز طلبہ اور طلبات امید ہے کہ آپ سب بہر و آفیت سے ہوں گے پیارے بچو جماعت ساتویں مضمون ہمارا اردو مضوح ہمارا ہے آج کا تین کہانیاں چالاک بندر کی ہم نے پہلی کہانی تھی چالاک بندر کی وہ ہم نے کل پڑھی بچو تو آج ہم پڑھی گے دوسری کہانی اس میں چالاک بندر کی کہانی میں ہم نے پڑھا کل چلو شروع کرتے ہیں آگے اس سے دوسری کہانی ایک ظالم بادشاہ کی ٹھیک ہے بچو پیج نمبر کھولیں گے آپ سکسٹی فور تو شروع کرتے ہیں ہم دوسری کہانی ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا وہ اپنے ظلم کے لئے بہت بدنام تھا ایک ظالم بادشاہ تھا وہ اپنے ظلم کے لئے بہت بدنام تھا دنیا بر میں اس کی بدنامی تھی کہ یہ ظالم بادشاہ ہے اس زمانی کی بات ہے کہ شہر میں اس زمانی کی ایک بات ہے کہ شہر میں ایک بزرگ دیتے تھے سب امیر اور گریب دل سے اس کی عزت کرتے تھے بزرگ جو کچھ کہتے تھے سب لوگ توجہ سے سنتے تھے اور مانتے تھے ایک دن کچھ لوگوں نے بزرگ سے کہا کیا کہا اس ظالم بادشاہ کو آپ ہی کوئی سمجھائیے اس بزرگ آدمی کو کہا ان لوگوں نے اس کی بات سب لوگ سنتے تھے بڑی توجہ سے سنتے تھے اور امیر گریب دل سے اس کی عزت کرتے تھے اس بزرگ کی وہ بہت نیک ہی انسان تھا سب لوگ اس کی بات سنتے تھے اور توجہ سے توجہ اس کی طرف دیتے تھے تو ایک دن کچھ لوگوں نے بزرگ سے کہا اس ظالم بادشاہ کو آپ ہی کچھ سمجھائیے بزرگ آدمی سے کہا تاکہ یہ ظلم کرنا ہمیں چھوڑ دے ہم پر جو ظلم کرتا ہے وہ چھوڑ دے تو بزرگ آدمی نے کیا جواب دیا وہاں بزرگ آدمی نے کہا سچی باتیں سچے ہی سنتے ہیں جو سچے لوگ ہوتے ہیں جو خدا نے جن کو ہدایت دی ہوتی ہے جو سچے ہوتے ہیں وہ ہی سچی باتیں سنتے ہیں جو آدمی محبت دوستی اور نیکی کی باتیں چھوڑ کر دشمنی کرنے لگا ہو اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا جس کو اللہ تعالی نے ادایت دی ہو تو وہ سنے گا بات بھی نیکی کی تو ادایت کے راستے پر چلے گا جس کو اللہ تعالی کی طرف سے ادایت نہ ہو وہ نیکی کی باتیں چھوڑ کر دشمنی کرتا ہے دوسروں سے وہ کسی کی بات کا اس پر اثر اچھی بات کا اثر بلکل نہیں ہوتا ہے سائی تو یہی ہے کہ بزرگ نے جب آدمی انسانیت کے بزرگ نے کیا کہا جب آدمی انسانیت کے اہلہ درجے سے خود کو گرا دیتا ہے اور برے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اس کا ضمیر بھی مر جاتا ہے بزرگ آدمی نے کیا کہا سائی تو یہ ہے جب آدمی انسانیت کے اہلہ درجے سے خود کو گرا دیتا ہے ضمیر ہو گیا دل دماغ بچو تو اس پر کیا ہوتا ہے برے کاموں میں لگ جاتا ہے وہ اس کا ضمیر مر جاتا اس کا جو دل ہے دماغ وہ بالکل کام نہیں کرتا ہے اور کسی بھی نیک بات کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو بچو یہ ہم نے دوسری کہانی سنی ظالم باچھا کی اس میں بزرگ نے کیا کہا جو نیک انسان ہوتے ہیں وہ نیکی پر چلتے ہیں جو برے آدمی ہوتے ہیں جو محبت دوستی اور نیکی کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی ہیں وہ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں اور ان کو اچھی بات کا کوئی اثر ان پر نہیں سچ تو یہ ہے کہ جو انسانیت کے اعلیٰ در جسی خود کو گرا دیتا ہے جو ظالم ہوتا ہے جو برا ہوتا ہے اور برے کاموں میں وہ لگ جاتا ہے اس کا ضمیر بھی مر جاتا ہے وہ کبھی نیک بات سنتا نہیں ہے اور اس پر کوئی اثر اچھی بات کا نہیں ہوتا ہے بچو یہ پڑے ہم نے دوسری کہانی اس کی انشاءاللہ کل دیسری بھی پڑیں گے خدا حافظ